میں گجرانوالا آیا سب سے مشکل ڈسٹرک تھا یہاں میں نے آکے دیکھا کہ دس دس سال سے مرڈر کیس پیننگ تھے ٹین یئرز اولڈ میں بار روم میں گیا میں نے وکیل صاحبان سے گزارش کی کہ میری ایک آپ کے مطالبات بھی میں نے سنے ہے اب میرے مطالبات بھی آپ سنے کہ مرڈر کیس کا ٹرائل کمنس ہو کر صرف تین صورتوں میں اڈجرمنٹ ہوگی اگر ایک دفعہ کمنس ہو گیا ہے ٹرائل شروع ہو گیا صرف تین اڈجرمنٹ ہوگی تین وجہ سے نمبر ون کہ آن دیڈ فکسٹ سیشن جاج مر جائے اگر سیشن جاج مر گیا تو پھر ڈیوٹی جاج اڈجرمنٹ کر دے گا یا آن دیڈ فکسٹ وکیل صاحب مر جائے تو نیا وکیل کرنے کے لئے کیس اڈجرمنٹ یا آن دیڈ فکسٹ وکیل ملزم مر جائے تو ملزم کے مرنے کی موت کی تصدیق کے لئے کیس اڈجرمنٹ ہوگا یہ تین موتوں کے علاوہ کیس اڈجرمنٹ نہیں ہوگا اس کا نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ بارہ مہینوں کے اندر چھ سو مقدمہ قتل فیصلہ ہو گیا گجرانوالا میں گجرانوالا میں اس ایس پی جو تھے نا وہ سکھیرہ صاحب تھے جو یہاں آئی جی پنجاب رہے پنجاب کے آئی جی رہے ہیں یہ اس وقت وہاں اس ایس پی تھے میں نے ٹیلی فون کیا سکھیرہ صاحب کو میں نے کہا جیس کسی بڑے حال میں تمام زلے کے ایس ایس چوک بلائیں تمام ڈی ایس پی بلائیں میں نے میٹنگ کرنی ہے میں اور میرے جا جائیں گے ہم آپ سے میٹنگ کریں گے انہوں نے ارینجمنٹ کیا اور ہم نے ڈیٹ مقرر کی اور میں چلا گیا میں نے ان کو آڈریس کیا ان کے ایس ایس پی اور ان کے کمانڈر کی موجود کی میں نے کہا ڈیریاں نکالو اور لکھو کہ سمن اور ورنٹ اگینس پی ڈبلیو گواہ کا ہو یا ملزن کا ہو آپ نے تین ریپورٹیں کرنی ہے پراسس سرب کرنے کا تین ریپورٹیں یہ آپ لکھیں ڈیاریوں پر نمبر ون تعمیل ہو گئی ہے نمبر ٹو گواہ مر گیا ہے نمبر تین گواہ بیرو نے ملک چلا گیا چوتھی ریپورٹ نہ آپ نے کرنی ہے نہ میں نے پڑھنی ہے میں نے کہا آج سے میں نے پورے زلے میں یہ آرڈر لکھنا حرام قرار دے دیا ہے کوئی جج گجرانوالا کہ یہ آرڈر نہیں لکھے گا کہ ریکارڈ نہ آیا ہے دوبارہ طلب نو ریکارڈ طلب ہو گا ہے اور ریکارڈ موجود اس پر امپلیمنٹ ہوا ہنڈر پرسنٹ نو جیدیشل سسٹم اینجا آج اس کو آن گراؤنڈ آپریشنل کر دیں اور فنکشنل کر دیں بائی بک جائیں عدالت ختم ہو جائیں یہ کیسز ختم ہو جائے پھر وکیلوں کو کہنا پڑے گا لوگ انہوں کے بندے مارو جج فارغ سسٹم کو میں اس لیے میری بات کو وزن دیا جائے اس لیے میری بات کو امپارٹنس اٹیج کی جائے کہ میں کوئی ڈرائنگ روم کا دانشور نہیں ہوں میں کوئی کاغذی دانشور نہیں ہوں میں فیلڈ کا آدمی ہوں جس کو تقریباً نصف صدی اس پروفیشن میں ہو گئی ہے عملاً پریکٹیکل کر کے آئے ہوں لہٰذا پریکٹیکل یہ ہے کہ کتاب کو بلیم نہ کرو بک کو بلیم نہ کرو بک is not at fault یہ آج فنکشنل اور آپریشنل کرو اس نظام کو ڈیزائر ریزالٹ آ جائیں گے بلکل آ جائیں گے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لے مین یہ سمجھتا ہے لے مین کو پتا نہیں ہے وہ بچارہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میرا دس سال مرڈر کیس فیصلہ نہیں ہوا یہ شاید نظام خراب ہے نو 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 نظام خراب نہیں ہے